ہمارے دو روزہ ورکشاپ کا انوان ایک تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمعیت علماء کا دستوری فارمولا آزاد متحدہ ہندوستان کے لیے اور ایک انوان تھا سیکولر آئین کے تخلیق و نفاظ کا پس منظر اور اس کی خصوصیات ان دونوں عناوین پر تفصیلی گفتگو کی تھی ہمارے معزز مہمان ابو دردہ معویز صاحب نے جو بھیونڈی مہاراشتر سے آئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ متعینہ وقت کے اندر اپنے اس گفتگو کا دونوں موضوعات پر خلاصہ پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز علمائیں کرام اور عزیز دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ بندہ نے کل دن میں آپ کے خدمت میں کافی جتنی معلومات بندہ کے علم میں تھی ان کی روشنی میں کافی تفصیل سے مذکورہ موضوع پر گفتگو کی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو خلاصہ آئے وہ آپ حضرات کے لئے بھی جو حضرات اسے سن چکے ایک طرح سے رویزن ہو جائے یعنی آپ اسے دھورا لیں اور جب جائیں تو آپ کو یاد رہیں اور اگر بعض ساتھی ایسے ہیں یا بعض مہمانان ایسے ہیں جو اسی نشست میں حاضر ہوئے ہیں تو ان کے لئے بھی وہ اتنا مختصر یا اتنا ملخص نہ ہو کہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے ہندوستان کی تحریک آزادی میں جمعیت علماء جب قائدانہ کردار ادا کر رہی تھی تو اسے پورا اس بات کا ادراک تھا بلکل ابتداء سے آزادی کی بلکل ابتداء سے کہ ہم ایک مذہبی تنظیم ہیں ہم سارے کے سارے مذہبی علماء ہیں اور ہماری مذہبی ترجیحات واقعاً اپنی جگہ ہیں اس کے ساتھ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ حالات نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے ہندوستان کی تمام قوموں کے ساتھ اشتراک کر کے لڑنا بہترین راستہ ہے بہترین نہ صرف سیاسی نقطہ نظر سے بلکہ شرعی نقطہ نظر سے بھی ہمیں اس کی تائید حاصل ہے نتیجتاً جب ہم ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولیں گے سانس لیں گے تو اس آزاد ملک میں ایک مشترک نظام حکومت ہوگا انہیں اس بات کا ادراک بلکل ابتدا سے تھا میں نے کل کی مجلس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا اور آج اختصار سے بتلا دوں کہ انیس سو اکیس میں یہ بات جمعیت علماء کے دستاویزات میں آج بھی درجہ ہے کہ انیس سو اکیس میں جمعیت علماء سے متعلق اور ایسے ہندوستان کے چھوٹی کے علماء سے متعلق ایک ریپورٹ ایک کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ بات آ چکی تھی کہ مستقبل کا ہندوستان جمہوری ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان جمہوری ہوگا تو وہاں کا نظام کیسا ہوگا پہلی بات جو جمعیت علماء نے پیش کی جو بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ تھی دستور کے نقطے نظر سے کہ ہندوستان دستوری خودمختاری کا حق رکھتا ہے انیس سو ستائیس میں جمعیت علماء نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کا دستور ہندوستانیوں کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اور اگر ہندوستانی آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ کوئی اجنبی قوت ان کی قسمت کا ان کے دستور کی قسمت کا فیصلہ کرے گی تو انہوں نے آزادی کے مفہوم کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں تو ہندوستان کو ایک دستوری خودمختار مملکت بنانے کا فیصلہ کرنے والی پہلی جماعت جمعیت علماء ہند تھی اب آ جاتے ہیں نفس موضوع پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جمہوری مملکت بنانے جا رہے ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب کا ایک مشترک نظام ہوگا تو پھر کچھ سوالات بھی ہوں گے کچھ مسائل ایسے بھی ہوں گے کہ اچھا اگر سب لوگ ساتھ رہیں گے تو اس مسئلے کا کیا ہوگا اچھا اگر آپ آپ ساتھ رہیں گے تو اس مسئلے کا کیا ہوگا اچھا فلا مسائل میں تو آپ کا اختلاف ہے اس مسئلے کا کیا ہوگا اچھا اگر اددی اکثریت یا اقلیت میں ہونے کی وجہ سے فلا مسئلہ پیش آتا ہے تو کیا ہوگا ان سوالوں کا انتہائی جامع جواب انتہائی مکمل جواب پیش کیا جمعیت علماء نے جسے جمعیت علماء نے 1939 میں نہرین ریپورٹ کے تنازر میں جس کا آپ کل تفصیلی تعارف سن چکے، 1931 میں راؤنٹیبل کاؤنفرنس کے تنازر میں، 1940 میں قرارداد تقسیم کے تنازر میں، 1942 میں سٹیفورڈ کرپس مشن کے تنازر میں اور 1945 میں نئے الیکشنز کے تنازر میں اور اس کے بعد وہ کیبینٹ مشن میں بھی گیا ان پانچ اہم مواقع پر اپنا وہ نظریہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا اس نظریہ کو اور ان پانچوں مواقع میں پیش کیے گئے اصولوں کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہیں تو اسے تین حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں پہلی چیز یہ تھی جس کا تعلق تشکیل ریاست کی بنیادی سوال سے ہوتا ہے جس کا تعلق خالص بظاہر تو خالص ٹیکنیکل ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اس بات کی بنیاد بن جاتا ہے کہ ریاست ہوگی کیسی تو پہلے سوال کا جواب جمعیت علماء نے یہ دیا کہ ہندوستان کا نظام وفاقی ہوگا اور یہاں کے صوبے خودمختار ہوں گے وفاقی نظام ہونے کا مطلب اور صوبوں کے خودمختار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوبے جو ہوتے ہیں جیسے مان لیجئے آج آپ کے ملک میں آپ جانتے ہیں راج جی کسے کہتے ہیں سٹیٹ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی ریاست میں جو الگ الگ صوبے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ خودمختار ہوں ان کے اپنے اختیارات ہوں ہتا الوسع آزادی حاصل ہو کچھ اختیارات جن کا تعلق فطرتا مرکز سے ہی ہوتا ہے مثلا دفاع خارجی امور اور معاصلات اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ اختیارات جن کے بارے میں تمام صوبے متفق ہو جائیں کہ یہ اختیارات مرکز کو دینے ہیں وہ اختیارات مرکز کو ہوں گے باقی اختیارات صوبے کو ہوں گے اسے وفاقی نظام کہا جاتا ہے فیڈرل سسٹم جیسے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ پہلا اصول تھا اس کے ساتھ دوسری چیز آگئی مذہب کے سوال پر تو جمعیت علماء نے اپنے فارمولے میں پہلی چیز تو بالکل واضح یہ رکھی کہ دیکھئے ہندوستان کے بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ تمام کلچرز کے لوگ تمام ملتیں تمام زبان بولنے والے اپنی ان تمام امتیازی شناختوں میں مکمل آزاد ہوں گے اور اس میں مملکت کوئی مداخلت نہیں کرے گی ریاست کوئی مداخلت نہیں کرے گی مذہبی اعتبار سے مکمل آزاد ہوں گے یہ بلکل اصول ہو گیا پورے ملک میں وفاق قائم ہوگا وفاق میں بھی اور وفاق کے جتنے اجزائے ترقیبی ہیں ملک کے آخری کونے تک یہ بات ناقض ہوگی کہ مذہب مکمل آزاد ہے اہل مذہب مذہب پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں ٹھیک ہے یہ تو بنیادی بات ہو گئی مذہبی آزادی کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء نے کچھ وہ نظام جو جمعیت علماء کسی حد تک چلا رہی تھی اور جن کا منصوبہ رکھتی تھی ان نظاموں کے بارے میں یہ کوشش کی یعنی فارمولے میں یہ حصول رکھا کہ ان نظاموں کو دستوراً تسلیم کیا جائے گا عمارت شریعہ کا نظام یہ ارز کر رہا تھا کہ مذہبی آزادی کے تناظر میں کچھ خاص تصورات جو جمعیت علماء کے اکابر کے پاس مذہبی رہنمائی کے روشنی میں تھے اور جو اسی نقطہ نظر سے اس وقت نمو پا رہے تھے کہ جب مشترک نظام ہو تو اس کے اندر مسلمانوں کا مسلمانوں کے مذہبی مسائل کا کیا ہوگا تو عمارت شریعہ کا نظام قضاء کا نظام اور مسلم پرسن اللہ کے تمام مسائل ان چیزوں کو دستوری گارنٹی دلانے کا مطالبہ تھا اور اس سلسلے میں آپ یوں سمجھ لیجے کہ جب اس میں قاضی قضاء کے نظام یعنی مسلمانوں کے مسائل کے لیے وہ مسائل جو صرف مسلمانوں سے متعلق ہیں اور اس میں ان کو فیصلے کرنے ہیں قاضی کی تقرری ہوگی تو اس میں یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ اس قاضی کو حکومتی اختیارات ہوں گے اسی طرح پرسنل لاؤ کی جب بات ہوتی تھی تو پرسنل لاؤ کے سلسلے میں جمعیت علماء کی جو کوششیں ہیں اس میں سے جو ایک اہم کوشش ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ انیس سو سیتیس جو آج بھی ہندوستان میں پرسنل لاؤ کی بنیاد وہی ہے اس ایکٹ کی اس ایکٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ قانون کی ایسی حیثیت اختیار کر جائے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو خالص شریعی وہ مسائل جن کا دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف مسلمانوں پر وہ لگو ہوتے ہیں ان مسائل میں مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے کی صرف آزادی نہ ہو بلکہ پابندی ہو یعنی یہ نہ ہو کہ اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں بلکہ وہ مسائل مثلا مسلمانوں کی آئیلی مسائل نکات اللہ خلاوہ وغیرہ ان میں آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی پابندی ہو تو اس طرح وہ یہ بات کہ ہندوستان مشترک ہندوستان کے اندر کم از کم وہ مسائل جن کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے ان میں مسلمانوں کو ایک اسلامی طریقہ مل جائے اسلامی راستہ مل جائے ٹھیک ہے دو باتیں ہو گئی پہلی بات یہ کہ ریاست کی تشکیل کا اصول وفاقی ہوگا دوسری بات یہ کہ مذہبی ریاست کے مذہبی مسائل کے یہ حل ہوں گے تیسری بات یہ تھی کہ ٹھیک ہے صوبے الگ الگ بن گئے ہر صوبہ خود مختار ہے لیکن ایک وفاق بھی تو ہے اور وفاق میں جب پورے ملک سے لوگ پہنچیں گے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا وفاق قائم ہو جائے جس میں کسی بھی ایک تپنے کے لوگ اتنے کم ہوں کی بے اثر ہو جائیں تو جمعیت علمہ نے اس نقطہ نظر سے یہ پوائنٹ رکھا تھا یہ ساری باتیں اس صورت میں ہو رہی ہیں جب ملک جانتا ہے جمعیت علمہ جانتی ہے اور یہی متوقع ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ایک متحد ملک ایک متحد ہندوستان قائم ہونے جا رہا ہے تو اس صورت میں ایوان کے اندر وفاقی ایوان کے اندر نمائندگی میں تناسب کا اعتبار رکھا جائے گا مسلمانوں کے لیے پیتالیس فیصد ہندووں کے لیے پیتالیس فیصد اور ہندوستان کی باقی اقلیتوں کے لیے دس فیصد سیٹیں ریزرو ہوں گی ایوانوں میں یہ سیاسی نمائندگی کا پہلا پوائنٹ تھا سیاسی نمائندگی کے مسئلے کا دوسرا یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے کو مسلمان نمائندگان میں سے دو تہائی نمائندگان اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ بات ہمارے تو وہ ایوان سے قانون بن کر منظور نہیں ہو سکے گا یعنی مان لیجئے سو ممبران کا ایوان ہے اور مان لیجئے اس میں پیتالیس فیصد کے تناسب سے مسلمان نمائندگان ہے اب کوئی مسئلہ وہاں ایوان میں پیش ہوتا ہے اور ان پیتالیس میں سے تیس ممبران یہ فیصلہ کر دیتے ہیں مسلمان ممبران کہ یہ مسئلہ ہمارے مذہب کے خلاف جا رہا ہے تو وہ قانون بن کر منظور نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ نمائندگی کے مسئلے میں ایک بات یہ تھی کہ مان لیجئے یہ بات جو ہے کہ مسلمان نمائندگان فیصلہ کر دیں کہ یہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف جا رہی ہے اس لئے منظور نہیں ہو سکتی اس پر اختلاف ہی ہو جائے مثلا بعض مسلمان نمائندگان میں آپس میں یا مسلمان اور دیگر نمائندگان میں کہ وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ تم جیسے مذہبی مسئلہ کہہ رہے ہو یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ صورتحال ہو جائے یا صوبوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے ہندوستان میں اتنے صوبوں ہیں وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے کہ بھائی یہ بات یہاں پاس ہو گئی منظور ہو گئی یہ دستور کے خلاف ہے مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور بھی اس جیسے بہت سے مسائل کے لیے جو سپریم کورٹ قائم ہوگا اس میں بھی اس کے ججوں کے اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سسٹم قائم کیا جائے گا اس میں بھی مذہبی تناسب کا خیال رکھا جائے گا یعنی گنتی کے ارتبار سے رکھا جائے گا اس مذہب کے اتنے افراد ہوں گے اور اس مذہب کے اتنے افراد ہوں گے تو یہ تین شقیں پہلی یہ کہ ریاست کی تشکیل وفاقی مدیانت پر ہوگی دوسری یہ کہ مذہبی آزادی ہوگی اور اس کی تفصیلات ارز کر دی تیسری یہ کہ سیاسی نمائندگی میں برابری ہوگی جس کی تفصیلات ارز کر دی گئیں یہ تھا جمعیت علماء کا فارمولا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے مزید تفصیلات جو ارز کی تھی وہ بس ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فارمولا بہت قابل قبول رہا ایک وقت تک ملک میں ایک موقع پر انگریز حکومت نے بھی اور ملک میں موجود بہت سی سیاسی جماعتیں جن کا ایک قد بن گیا تھا انہوں نے بھی کسی نے مکمل اور کسی نے کم از کم اصولی نوعیت میں اس فارمولے کو تسلیم کیا تھا یعنی اگر متحد ہندوستان قائم ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ یہی فارمولا ہندوستان کے دستوری اساسی کا رہنما بنتا یہ پہلے موضوع کی کل کہانی ہے اس کے بعد جو ذمہ داری اس عاجز کو دی گئی تھی وہ تھی سیکلر آئین کے تخلیق و نفاظ کا پس منظر اور اس کی خصوصیات چھے دسمبر انیس سو چھالیس کو دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی ہے اور نو دسمبر انیس سو چھالیس کو اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے اگست انیس سو سیتالیس میں جبکہ ملک ہندوستان الگ ہو گیا یعنی دو الگ الگ ملک بن گئے اور ہندوستان ایک بازابتہ الگ ملک بن گیا تو اگست انیس سو سیتالیس میں ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی مسوودہ بنانے والی کمیٹی کی یہ حضرات دستور کا مسوودہ بنائیں گے اس کے سربراہ ڈاکٹر امبیٹکر صاحب تھے اور اس کے ممبران میں بہت اہم شخصیات تھیں جن میں سے سعداللہ صاحب جو ایک زمانے میں آسام کے سی ایم بھی رہ چکے تھے وہ بھی شامل تھے دستور ساز اسمبلی کی کے ممبران دو سو ننانوے تھے ان حضرات نے اس مسوودے پر دو سال تقریباً بحث کی چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو وہ دستور منظور ہوا اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو وہ دستور ملک پر نافذ ہوا دستور ساز اسمبلی میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد حضرت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی نازم جمعیت علمائے ہن اور حضرت مولانا حسرت موہانی اور ان کے علاوہ تقریباً تیس مسلمان قائدین موجود تھے جنہوں نے دستور سازی میں بھرپور حصہ لیا یہ دستور کی تخلیق کا پسے منظر دستور کی خصوصیات اس کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ دستور کی خصوصیات کے لیے بنیادی طور پر تو دیباچہ دیکھ سکتے ہیں دستور کا پریامبل تو ہندوستان ایک سوورن یعنی خودمختار دستوری یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہندوستان ایک خودمختار پہلا لفظ یہ ہے کہ ہندوستان ایک خودمختار مملکت ہوگا اور میں نے عرض کیا کہ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے جس جماعت نے تحریک آزادی کے دوران یہ اعلان کیا کہ ہندوستان دستوری خودمختاری سے کم کچھ نہیں تسلیم کرے گا وہ جمعیت علمائے ہن تھی ہندوستان ایک خودمختار سوشلسٹ یعنی ایسا نظام جس میں ریاست عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے خزانے سے خرچ کر کے انتظامات کرنے کی پابند ہو صرف اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ اس بات کی وہ پابند ہو سیکیولر یعنی ایسا نظام جس میں ریاست کسی مذہب کو کسی بنیاد پر ترجیح نہ دے بلکہ تمام مذہبوں کی ریاست کی نظر میں ایک ہی حیثیت ہو ٹھیک ہے ڈیموکریٹک ریپبلک یعنی ڈیموکریسی اور ریپبلک ملتے جلتے سے تصورات ہیں اور ہندوستان کے کانٹیکس اگرچہ ان دونوں میں سے تھوڑا فرق ہے لیکن ہندوستان کے تناظر میں ڈیموکریٹک ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے وہ نمائندے عوام اور حکومتی نظام کے بیچ ربط بنیں گے عوام براہ راست خود حکومت نہیں کریں گے بلکہ نمائندے منتخب کر کے وہ حکومت بنائیں گے یہ ریاست کیسی ہوگی یہ بتلا دیا پھر اس ریاست کے تمام شہریوں کو یہ دستور کیا مہیا کرانے کا یہ دستور یہ دستور ساز اسمبلی اس ملک کے عوام کیا بنیادی اقدار اور کیا بنیادی زمانتیں مہیا کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں پہلی چیز ہے انصاف اس ملک کے ہر شہری کو سماجی معاشی اور سیاسی انصاف ملے گا اور ریاست اس بات کی پابند ہوگی دوسری چیز ہے آزادی خیال کی اظہار خیال کی عقیدے کی نظریے کی عبادت کی مساوات درجوں کی مساوات یعنی سارے لوگ برابر اور مواقع میں مساوات یعنی ترقی کرنے کے جتنے بھی مواقع دنیا میں ہو سکتے ہیں اس میں مساوات ہوگی ٹھیک ہے یہ دیباچے میں یہ باتیں بتلا دی گئیں چوتھی چیز کیا ہے دیباچے میں اخوت بھائی چارہ یعنی شہریوں کے ماں بین خود ریاست کی بھی ذمہ داری ہوگی اور شہریوں کے ذمہ داری ہوگی کہ ایک طرح کا بھائی چارہ باقی رکھا جائے یہ کچھ بنیادی خصوصیات دستور کی وہ ہیں جو پریامبل میں مذکور ہیں اس کے ساتھ دو باتیں خاص طور پر کل کی مجلس میں وہ عرض کی گئی تھی ایک یہ کہ وفاق اور وحدانی نظام فیڈرل اسٹیٹ یا یونٹری اسٹیٹ ان دونوں کے سوال پر آپ کا دستور کیا کہتا ہے تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہندوستان کا دستور نیم وفاقی ہے کوئیسی فیڈرل ہے نہ تو فیڈرل ہے کہ مرکز کے پاس بہت کم اختیارات ہوں اور صوبہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہوں اور نہ یونٹری ہے نہ تو وحدانی ہے کہ مرکز کے پاس ہی سارے اختیارات ہوں صوبہ کے پاس کوئی اختیارات نہ ہوں بلکہ ان دونوں کے بیچ کی ایک صورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ دستور کے شیڈل سیون میں باقاعدہ فہرست مرتب ہے کہ یونین یعنی مرکز کے زیر انتظام مرکز کے اختیارات میں کیا کیا مسائل ہوں گے صوبوں کے اختیارات میں کیا کیا مسائل ہوں گے اور کیا مسائل دونوں کے بیچ مشترک ہوں گے دوسری چیز یہ عرض کی گئی تھی کہ یہ دستور تمام مداہب کے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھے گا اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہمارے دستور میں سیکیولر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور سیکیولر کا لفظ چونکہ تاریخی تناظر میں اور بھی مفہوموں میں استعمال ہوا ہے اس لیے تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت کی گئی تھی کہ انڈیا کا سیکیولرزم یورپین سیکیولرزم سے کیوں الگ ہے اس کے ساتھ دستور کی بلکل مشہور ترین اور اہم ترین خاصیت ہے کہ دستور کے ابواب میں ایک اہم باب ہے بنیادی حقوق کا باب فنڈمنٹل رائٹس فنڈمنٹل رائٹس کی اہمیت یہ ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس وہ حقوق ہیں جو شہریوں کو حاصل ہیں اور خود ریاست یعنی مملکت یعنی حکومت کوئی پارلیمنٹ یا کوئی اسمبلی ان حقوق کے منافی ان حقوق کو واپس لینے والا ان حقوق کو چھیننے والا قانون بنانے کی مجاز نہیں ہے انہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ان حقوق کے خلاف قانون بنانے دیں بنیادی حقوق کے خلاف اس میں سے کچھ حقوق جو ہیں وہ میں ذکر کیا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ گفتگو ختم ہوگی آرٹیکل 15 جو ہے وہ مذہب یا نسل یا جائے پیدائش یا زبان کی بنیاد پر کوئی بھی بھید بھاؤ کرنے سے ریاست کو بھی روکتا ہے اور شہریوں کو بھی روکتا ہے آرٹیکل 16 کہتا ہے یعنی بنیادی حقوق میں سے یہ شامل ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں سب کی برابر کی حصے داری ہوگی کوئی اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا آرٹیکل 17 جو ہے وہ انٹیچیبیلیٹی یعنی بولنے کی یعنی اظہار خیال کی یا تقریر کی آزادی ہوگی آرٹیکل 21 انفرادی آزادیوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے آرٹیکل 25 جو ہے وہ مذہب کے انفرادی طور پر اس پر عمل کرنے اس پر یقین رکھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دیتا ہے آرٹیکل 26 جو ہے وہ اجتماعی طور پر مذہبی معاملات کو سنبھالنے مذہبی تنظیمیں بنانے مذہبی ادارے بنانے مذہبی عبادت گاہیں بنانے مذہبی تعلیمی ادارے بنانے کی آزادی دیتا ہے آرٹیکل 29 ہندوستان کے تمام شہریوں کو خصوصاً اقلیتوں کو یہ حق دیتا ہے کہ اقلیتیں اگر اپنی مذہبی تعلیم کے لیے الگ ادارے بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتی ہیں تعلیمی ادارے اور ان میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی یہ آپ کے دستور کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں آخری بات جو عرض کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ دستور میں ترمیم کا حق اگرچہ پارلیمنٹ کو ہے بعض صورتوں میں اس کی کئی صورتیں بہت تفصیل سے بھی آئی تھی لیکن ایک خاص بات بہت ضروری عرض یہ کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے چند فیصلوں کی روشنی میں ایک تصور ہے بیسک سٹرکچر ڈاکٹرین جس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنی تمام تر اکثریت کے ساتھ بھی دستور کی چند بنیادی خصوصیات ایسی ہیں کہ ان میں ترمیم نہیں کر سکتا دستور کی جو روح ہیں اور قانونی ماہرین کی آرہ کے مطابق فنڈمنٹل رائٹس کے اکثر حقوق اس میں شامل ہیں کہ ان میں حکومتیں قانون ساز اسمبلی یا پارلیمنٹ میں تمام تر اکثریت ہونے کے باوجود بھی ترمیم نہیں کر سکتی یہ دستور ہن کی خصوصیات تھی تو یہ جمعیت علماء ہن کا فارمولا اور اس کے بعد چونکہ وہ فارمولا ایک طرح سے غیر متعلق ہو گیا جیسے ملک کے لئے فارمولا بنایا گیا تھا وہ ایسا ملک ہی نہیں بنا تو اس کے بعد آج کیسا دستور بنا اور کچھ اس سلسلے میں یہ اشارے کہ آج کے دستور پر اس فارمولے کے کیا اثرات ہیں یہ کلگفتوگو کا خلاصہ تھا اس کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں والسلام علیکم وحمد موسیقی